الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یعاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترك علیہ من دابہ ولیکن یعاخرہم الی اجل مسمع فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعْتٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشبع لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدتن باللسانی یفقہ قولی یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 ہے جس سے ہم آج کے مطالع قرآن حکیم کی پیدا کر رہے ہیں سورہ نحل کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا اصل موضوع وہی تذکیر انذار اور بشارت ہے اور تذکیر کے زمین میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی کہ نشانیاں انتہائی کسرت سے بیان ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی ادبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کا ضربہ سنام ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بھی دیئے ہیں اور مشرقینِ قریش کے مختلف سوالات کے جوابات بھی دیئے خاص طور پر مشرقینِ قریش کا یہ کہنا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی سچے نبی ہیں اور ہم نے تو آپ کا انکار کر دیا ہے تو اب ہم پر وہ عذاب لے آئیے جس کا کہ آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو صاف صاف آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ اب اس اگلی آیت آیت نمبر ایک سٹھ میں اسی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ کہ اگر اللہ لوگوں کو اس کے ظلم کی پاداش میں فوراً انہیں پکڑ لیتا یعنی ظلم سے مراد یہاں پر شرق ہے قرآن حقیم میں جگہ جگہ شرق کو سب سے بڑا عظیم ظلم قرار دیا کہ انہ شرق لظلمون عظیم تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم نے تو شرق کا ارتکاب اگرچہ کر لیا ہے لیکن اگر اللہ لوگوں کو فوراً ہی اس ارتکاب میں پکڑ لیتا اس کی کسی بھی ظلم میں ما ترک علیہ من دابہ تو زمین پر کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑتا ولیکن یعخرہ الى عجل مسمع لیکن اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے کہ وہ ایک مقررہ وقت تک لوگوں کو مولت دیتا ہے فَإِذَا جَا عَجَلُهُمْ پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاتٌ وَلَا يَسْتَعْدِمُونَ تو وہ ایک گھڑی نہ تو پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکیں گے یعنی وہ جب وقت آ جائے گا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب نازل ہو جائے گا وَلَا يَسْتَعْدِمُونَ یہ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں یعنی اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں الاؤٹ کی اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے کہ جب ان کو کسی بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو پھر ان کا کیا روئیہ ہوتا ہے وَتَصِفَ عَلْسِنَتُهُمُ الْقَزِبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَا اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھی آگے خسنہ بھلائی ہے خیر ہے لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے لازمان نار ہے دوزخ ہے وَأَنَّهُمْ مُفْرَتُونَ اور یہ اسی میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے فَغَيَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالُهُمْ تو شیطان نے ان کے عامال بھی اسی طرح انہیں اچھے کر کے دکھائے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ سو اب وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اب یہ نہیں مانتے تو اس کی کوئی ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر عائد نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آگے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ الْحُمُ الَّذِيِ خْتَلَفُوا فِيهُ ہم نے یہ کتاب صرف اس لئے آپ پر اتاری ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ وہ چیز ان پر اچھی طرح واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وَحُدَوْا وَرَحْمَتَ لِقَوْمِ يُمِنُونَ اور اس لئے کہ یہ ان لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت بن جائے جو ان کو مان لیں اس پر ایمان لے کر آئیں یعنی ہم نے تو یہ کتاب واضح طور پر صاف صاف آپ پر نازل کر دی ہے اور اس میں وہ جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی اس کی وضاحت اس میں موجود ہے اور اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے وَاللَّهُ عَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا ہے فَعِيَّ بِهِ الْأَرْدَ وَعْدَ مَوْتِحَبْ پھر اس نے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا یعنی بارش یہ برستی ہے تو گویا مردہ زمین لہلانے لگتی ہے زندہ ہو جاتی ہے يقیناً اس میں لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں وہ جو کہ سننا چاہیں جو کہ سنتے ہوں سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کے لئے بڑی نشانیاں اس میں مل جائیں گی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا عِبْرَاكْ اور شیطرہ تمہارے لئے چوپائوں میں انعام میں بھی یقیناً بڑا سبق ہے یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور اسے بھی تم سبق حاصل کر سکتے ہو یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں التذکیر بِعَلَىِٰ اللَّهِ کا ایسا انداز جو کہ یہ صورت کا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کو یہاں پر قصرت سے بیان کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھو ان چوپائیوں پر ان چوپائیوں پر ذرا غور کرو اس میں بھی تمہارے لئے بڑا سبق ہے نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِمْ بَيْنِ ہم ان کے پیٹوں کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار ہوتا ہے یعنی ایک طرف خون بنتا ہے ان چوپائیوں کے فیمیل میں اور دوسری طرف گوبر مگر اس کے پیٹ سے ایک تیسری چیز بھی پیدا ہوتی ہے جس میں گوبر یا خون کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے وہ ہر آلودگی سے پاک ہوتا ہے اور وہ پینے والوں کے لئے انتہائی لذیذ اور خوشگوار ہوتا ہے یعنی دودھ یعنی وہ دودھ کے تھن کو ذرا دیکھو کسی بھی ان جانور کے فیمیل کو تو اس سے یہ دودھ نکل رہا ہے اگر تم چھوری لے کر اس کو کٹو اور دیکھو کہ یہ دودھ کا وہ ٹینک کا کہاں ہے جہاں سے یہ دودھ برامد ہو رہا ہے تمہیں کہیں نہیں نظر آئے گا بلکہ تم آگے دیکھو گے تو خون ہے یا اس سے آگے چلے جاؤ گے تو گوبر ہے لیکن اسی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی خوش جائقہ اور ایسی لذیذ چیز فراہم کر رہے ہیں جو پینے والوں کے لئے انتہائی خوشگوار ہے وہ دودھ جو اللہ تعالیٰ تم کو فراہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس سے بھی بڑی بڑی سبق عموزی ہے وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ بَلْآَنَعَابِ اور اسی طرح خجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تَتَّخِزُونَ مِنْهُ سَقْرَوْا وَرِزْقًا حَسَنَا تم ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی یعنی اس سے یہ بھی ضمن ثابت ہو گئی کہ نشے کی چیزیں اچھی نہیں ہیں یعنی تمہیں اسے نشے کی چیزیں اگرچہ حاصل تو کرتے ہو لیکن نشے کی چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ خجور اور انگور اسی طرح کی دوسری چیزوں کا یہ در حقیقت برا استعمال ہے کہ انسان اس سے در حقیقت عقل اور دل کو معوف کر دینے والی چیزیں تیار کرتا ہے یعنی شراب بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل سے کام لیتے ہوں وَعُوهَ رَبُكَ إِلَى النَّحَل پھر مزید ایک نشانی کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے وہ ہے شہد کی مکھی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر بھی وحی کی کہ انت تخذی من الجبال بیوتوں وَمِنَ الشَجَرِ وَمِمَّا يَا رِشُون کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی چھتریاں بنا لیتے ہیں ان میں تو چھتے جا کے بنا یعنی اس میں جو وحی کی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو اس وحی سے مراد وہ وحی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو کرتے ہیں یہاں پہ یہ لفظ وحی اصل میں اس الہام فطرت کے لئے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں کر دیا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کر دیا کہ وہ اسی طرح پہاڑوں اور درختوں میں اور وہ لوگ جو کی اونچی اونچی چھتریاں بناتے ہیں ان میں جا کے وہ چھتے بنائے سُمَّ قُلِي بِنْ قُلِّ سَمْعَرَاد اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راستوں پر چلتی رہے یعنی وہ جو سیٹ کی ہوئی راستے ہیں اس سیٹ راستے پر وہ چلتی رہے اس کے پیڑ سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں یعنی وہ شہد جو نکلتا ہے اس کے پیڑ سے یہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے یہ شہدی کے ذریعے سے حصل میں دمائے بنائی جاتی تھی قدیم زمانے سے تو اللہ تعالیٰ بیان فرمارے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے بے شک اس کے اندر یقیناً ان لوگوں کے لئے بڑی نشانی ہے جو کہ غور کرتے ہو فکر کرتے ہو اسی طرح ذرا غور کرو کہ اللہ نے تم کو تخلیق کیا پھر وہی ہے کہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کچھ لوگ پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں لیکن آگے بیان ہو رہا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ عَرَضَ لِلْعُمْرِ اور تم میں سے کچھ عَرَضَ لِعْ عُمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں یعنی نکمی عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ لِكَئِ لَعْ يَعْلَمَا بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ کہ اس لیے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد وہ پھر کچھ نہ جانے یعنی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی یاداش بھی ماؤف ہو جاتی ہے کھو جاتی ہے اور تمام بڑے بڑے علوم جو انہوں نے حاصل کیے تھے وہ سب کسر زہل ہو جاتے ہیں سب کچھ جاننے کے بعد بھی اب وہ کچھ نہیں جانتے اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ حق یہ ہے کہ اللہ ہی تبارتالہ ہے جو کہ سب کچھ جاننے والا ہے سب کچھ علم رکھنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق ادبار سے برطری دے رکھی ہے فَمَلَّذِينَ خُدِّلُ پھر جن کو اللہ تعالی نے برطری دی ہے رزق ادبار سے بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُہُ وہ اپنے رزق اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے فَمْفِيهَ سَوَا کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں یعنی یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے اللہ تعالی کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم میں سے بعض پر رزق ادبار سے فضیلت دی جو ذرا ہے اچھے صحابے سروت ہوتے ہیں کیا وہ اپنا یہ رزق اپنے غلاموں کو دے دیتے ہیں کہ دونوں برابر ہو جائیں لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کے بارے میں یہی سمجھتے ہو کہ اس نے اپنی خدائی دوسروں میں بانٹ دی ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہے یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی خدائی کسی دوسروں میں بانٹ دے تم جب اپنا رزق دوسروں کو نہیں دے سکتے کہ دوسرے تم سے برابر ہو جائیں تو کیا اللہ تعالی ایسا کر سکتا ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں اس بات کی اس لئے فرمایا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منصوب کیا جائے اور ان کا شکریہ ان کو ادا کیا جائے تو درحیقت یہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا درحیقت سریع انکار ہے کھلا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس طرح تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکاری ہیں پھر طرح یہ بھی دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لئے تمہاری جن سے بیویاں بنائی ہیں تمہارے جوڑے بنائے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَ اور تمہاری بیویوں سے تمہاری لئے بیٹے اور پوتے پیدا کیے وَرَضَقَكُمْ مِنَتْتَيَّبَاتِ اور تمہیں کھانی کی پاکیزہ چیزیں آتا فرمائی تو پھر کیا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی یہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے یہ انکاری ہو گئے ہیں وَيَعَبْدُنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَ مِنَ سَمَوَاتِ وَالْعَرْضِ شَيْعَاتِ جو نہ آسمانوں سے ان کے لئے کسی روزی پر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین سے ایسے لوگوں کو یہ پوچھ رہے ہیں ان کو مابودہ نے باطل بنا لیا ہے ان کو علویت میں شامل کیا ہے کہ وہ ان کے رزق کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے وَلَا يَسْتَطِعُونَ اور نہ اس طرح کی کسی اختیار پر وہ دسترکس یہ ہستیاں پا سکتی ہیں یعنی جو پیچھے فرمایا ہے تیجے درائی کس باطل کو مانتے ہیں اسی کی تفصیل کی گئی فَلَا قَذْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْسَعَضِ تو اپنے اوپر قیاس کر کے تم اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے اگر تم مثالیں سننا چاہتے ہو تو سنو وَرَبَ اللَّهُمْ مَصَلًا عَبْدًا مَمْلُوكَ اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسروں کی ملکیت میں ہے لَا يَبْدِرُ عَلَى شَئِينُ وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا وَمَرْ رَزَقْنَاهُمْ مِنَّا رِزْقَنَا حَسَنَا اس کے مقابلے میں دوسرا ایک شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کر رکھا ہے فَهُوَ يُنفِقُ مِّنْهُ سِرُّ وَجَهْرَا پھر وہ اس میں سے کھلے اور چھپے جس طرح چاہتا ہے خرچ بھی کرتا ہے حَلْ يَسْتَوْهُونَ تو بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہوں گے پھر اللہ اور اس کے بے اختیار بندوں کو تم کس طرح برابر کر دیتے ہو الحمدللہ حق یہ ہے کہ حمد اور شکر کا سزاوار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْنَمُونَ لیکن ان لوگوں کی اکثریت یہ بات جانتی نہیں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کے وضاحت کے لئے ایک اور مثال بیان کرتا ہے دو آدمی ہیں اَحَدُهُمَا عَبْقَم ان میں سے ایک گونگا ہے لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَئِن وہ کوئی کام نہیں کر سکتا وَهُوَا كُلُّنْ عَلَىٰ مَوْلَاهُ اور وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَعْتِ بِخَائِن وہ اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کوئی چیز درست کر کے نہیں لاتا حلیہ استویل ہوا کیا یہ گونگا وہ صاحبِ اختیار کے برابر ہوں گے وَمَيْ يَعْمُرُ بِالْعَدْرِ جو انصاف کی تعلیم دیتا ہے وَهُوَا عَلَىٰ سرَاتِ مُسْتَقِيم اور خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے یعنی ذرا غور تو کرو تم جن معبودانِ باطل کو پوجھ رہے ہو جن کو تم نے علویت میں شامل کر دیا وہ اسی طرح گونگے بہرے ہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اس کو تم نے اللہ تعالیٰ کے مدد مقابل کھڑا کر دیا ہے پھر مزید سوالات کے ان کے جواب دیا گئے ان کا یہ اصرار تھا کہ قیامت کم آئے گی اس کے بارے میں بدا دیا جائے تعالیٰ تعالیٰ بیانت فرمارے ہیں قیامت تو یقیناً آنی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ سَمَوَاتِ مَنَا حقیقت یہ ہے جو زمین اور آسمان کا سارا غیب اللہ ہی کے اختیار میں ہے وَمَا عَمْرُ السَّعَاتِ إِلَّا كَلَنْحِ الْبَفَرَ اور قیامت کا معاملہ تو اتنا ہی ہے جیسے کہ آنکھ جھپک جائے اَوْهُوَا اَخْرُمْ یہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے قیامت کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَحِنْ کے دی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو ہر شئے پر قادرِ قدرت رکھتا ہے وَاللَّوَ أَخْرَجَكُمْ بِمْبُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ عذرہ دیکھو تو صحیح کہ تم کو اللہ ہی نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے لا تعالیٰ مونَ شَحِعَ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے وَجَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَفْسَارَ وَالْعَفِدَةِ اس نے تمہیں کان آنکھ اور سوچنے کے لیے دل دیئے سمجھنے کے لیے صلاحیت دیئے سوچنے سمجھنے کی لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس لیے کہ تم شکر بجالاؤ اسی کا شکر کرو اللہ تعالیٰ علیٰ تیر کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا مُسَخْرَاتٍ فِي جَوْوِ السَّمَان کہ آسمان کی فضا میں وہ حکم کے پابند بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مُسَخْرَ ہیں آسمان کی فضا میں مَا يَمْسَكُهُنَا إِلَّا اللَّهِ کس نے ان کو روک رکھا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کس نے ان کو تھاما ہے اس کو صرف اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ اللَّهَ آَيَا تِلْقَوْمِ يُمِنُونَ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو کہ ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں جو ایمان لانا چاہتے نہیں ماننا نہیں چاہتے ان کو جتنے بھی نشانیاں دکھا دی جائے وہ نہیں مانیں گے لیکن واقعی جو ماننا چاہتے ہیں حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر اس بات کی تمنہ ہے کہ میرے سامنے حق آئے اور میں اس کو قبول کروں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح آسمان پر اڑتے ہوئے ان پرندوں کی طرح تمہارے لئے تمہارے گھروں کا سکون بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے یعنی تمہیں گھر بنائے اور اس کے جو تسکین حاصل ہوتی ہے یہ جو گھر کا سکون ہے یہ کس نے تم کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نہیں عطا کیا اسی نے تمہارے لئے انعام کے چوپائیوں کے خال کے گھر بنائے یعنی در حقیقت یہ چمڑے کی ان خیموں کے طرف اشارہ ہے جن کا رواج عرب میں بڑا عام تھا کہ وہ جانوروں کی چمڑوں سے وہ خیمے بنایا کرتے تھے یعنی یہ بھی ایک طرح سے ان کا گھر تھا تمہیں بڑا ہلکہ پاتے ہو جب تم کوچھ کرتے ہو سفر کے لئے تیار ہوتے ہو اس وقت تمہیں ہلکہ پاتے ہو اور جب تم قیام کرتے ہو کسی جگہ پر ٹھہراو کرتے ہو پڑاؤ ڈالتے ہو تو یہ تمہارے لئے کتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ ایک ہلکے سا دھر تم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور جا کر کہیں بھی تعمیر کر دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وَمِنْ أَسْوَاسِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَسْاَسْا وَمَطَانِ الٰہِينَ اور ان کے اون ان چوپائیوں کے جو اون ہیں اور ان کے جو روئے ہیں اور ان کے بالوں سے بھی تمہارے لئے گھروں کے سامان اور برتنے کی بہت سے چیزیں بنائی جاتی ہیں اور جن سے تم ایک مقررہ وقت تک فائدہ بھی حاصل کرتے ہو مطان الٰہین تمہارے لئے مطا ہے اس کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی شائع ہے وَاللَّهُ جَعْلَا لَكُمْ مِمَّا خَلَقَابُ وَذِلْعَالَ اور اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے ہر شائع کا سائع بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا کہ وہ بھی تمہارے لئے کس قدر کام آتے ہیں وَجَعْلَ لَكُمْ مِنِ الْجِبَالِ اَقْنَانَ اور پہاڑوں میں تمہارے لئے پناہ گاہیں بنا دی ہیں یعنی وہ غار جو زمین پر درکت انسان کی سب سے اولین پناہ گاہ تھی یہ غار تھی بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہاڑوں میں کھوڑ کر غار بنا دیا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيقُمُ الْحَرْ اور تمہارے لئے ایسے لباس بنائے ہیں جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں وَسَرَابِيلَ تَقِيقُمْ بَاسَكُمْ اور ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں لڑائی میں جب تمہاری ہوتی ہے تو اس وقت بھی حفاظت کرتے ہیں ایسے لباس یعنی زہرہ بھی تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں کے ذریعے سے قَذَالَكَ يُطِمُّ نَیْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم اسی کی فرما برداری کی رمش اخیار کرو سرِ تسلیم اسی کے سامنے خام کرو فَإِنْ تَوَلَّوْ اس کے باوجود یہ لوگ اگر مو مورتے ہیں نہیں مانتے ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو صاف صاف پہنچا دینہ ہی کی ذمہ داری ہے اس کا نتیجہ اب وہ خود ہی بھگتیں گے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر اس سے انجان من جاتے ہیں اور ان کی اکثریت حقیقت یہ ہے کہ ناشکری پر مشتمل ہے کافر ہے یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ اٹھائیں گے پھر جن لوگوں نے انکار کیا ہوگا انہیں نہ کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش ہوگی کہ وہ اللہ کو راضی ہی کرنے اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسولوں کے طرف سے اتمام حجت کے بعد اب اس طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ کوئی معافی تلافی کریں یا کوئی عذر پیش کر سکیں کیونکہ اتمام حجت ہو چکا تو اللہ تعالی یہاں پر اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم چونکہ آخرت میں ایک وقت آئے گا کہ تمام رسولوں کو بطور ایک گواہ کھڑا کریں گے اور وہ اپنی امت کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے تو یہ پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا وَإِذَا عَلَّذِينَ اَفْزَلَمُ الْعَذَابِ اور جو اس ظلم کے مرتقب ہوئے وہ جب ایک مرتبہ عذاب کو دیکھ لیں گے فَلَا يُخَفَّفُ أَنْهُمْ وَلَا هُمْ جِنْزَرُونَ تو وہ تو نہ ان سے حلکہ ہوگا اور نہ انہیں وہاں کوئی محلت دی جائے گی وَإِذَا عَلَّذِينَ اَشْرَكُشْ وَرَكَاهُمْ اور یہ شرک کرنے والے اس دن جب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے یعنی جن کو وہ پکارتے تھے ان ہستیوں کو دیکھیں گے جب تو تو اپنے جرم کا الزام انہیں کو دینے کی کوشش کریں گے اور انہیں کو دیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم نے تجھ کو چھوڑ کر جنہیں ہم پکارا کرتے تھے اس پر ان کے وہ جو معبودانے باطل ہیں جن کو کہ وہ پکارا کرتے تھے وہ ہستیاں پھر کیا کہیں گی اس پر ان کے وہ معبود ان کی بات انہی پر پھینک ماریں گے اور یہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو اس دن وہ اللہ کے آگے اپسو پر ڈال دیں گے اور جو وہ افترہ کرتے تھے سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے ہوا ہو جائیں گے یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمیں چھوڑا لیں گے یہ ہمیں بچا لیں گے ہم ان کے نام کی جو ہے وہ ہر سال ڈیک چڑھاتے ہیں ہم ان کا عرص ہر سال کیونکہ منا رہے ہوتے ہیں یہ وہ بڑی ہستی آئے گے جن کو کہ ہم یاد کرتے ہیں تو یہ تو ہر حال میں ہمیں چھوڑا ہی لیں گے لیکن وہ اس وقت صاف صاف انکار کر دیں گے کہ تم سب جھوٹے ہو کوئی تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے ان دونوں کے درمیان رابطہ توڑ دیا جائے گا کاٹ دیا جائے گا اور وہ جو سمجھتے تھے جو افترہ کیا کرتے تھے دین میں اپنی طرف سے وہ سب کسپ گم ہو جائیں گے گویا کہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے پھر یہی نہیں جن لوگوں نے خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راہ سے روکتے رہے ان کے اس فساد کی پاداش میں ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے اب وہاں تو وہ گوائی کا نظام جو تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ پیش آئے گا اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے اور وہ جہنہ بکا شہیدن علا ہا اولائی اور آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لئے لا کھڑا کریں گے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبِيَانَ لِكُلِّ شَئِينَ اور اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لئے آپ پر نازل کر دی تھی یعنی ہدایہ اور کیا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ہم نے یہ کتاب میں سب بیان کر دیا تھا بڑے واضح طور پر یہ سب بیان کر دینے کے بعد بھی جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب آپ کی گواہی ان کے خلاف پڑے گی اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو واضح کر دینے کے لئے آپ پر نازل کر دی ہے وَخُدَوْا وَرَحْمَتَوْا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت کے طور پر اور فرما برداروں کے لئے یہ بشارت ہے بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے وَيَنْهَا عَلِلْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْحِ اور بہیائی اور برائی اور سرکشی سے روکتا ہے یعنی اس کتاب کی اصل دعوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس میں حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا ان کو ان کے حکوم دینے کا اور تینی چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے فہاشی سے منکر سے اور بغش سے یعنی پہلی چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں وہ کیا ہے عدل اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو حق واجب کسی پر عید ہوتا ہے اسے بلا کم و کاس اور بے لاک طریقے سے عدہ کر دیا جائے اور دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے احسان یہ عدل سے زیادہ ایک چیز اور ہے اور تمام اخلاقیات کا در حیقت یہ جمال اور کمال ہے یعنی ایک تو اس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے لیکن اس کو اس کے حق سے بھی زیادہ دیا جائے یعنی اس امراض صرف یہ نہیں ہے کہ حق عدا کر دیا جائے بلکہ مزید برا یہ بھی کہ ہم دوسروں سے باہمی مرات اور فیاضی کا رویہ اختیار کریں اور ان کو ان کے حق سے بھی زیادہ عدا کریں اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر ہم راضی ہونے کے لئے تیار ہوں یہ در حیقت احسان ہے یہی وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں در حیقت ایک محبت یگانگت عیسار اور قربانی اخلاص اور شکر گزاری اور خیرخوائی کی قدر در حیقت معاشرے میں اسی کی ذریعے سے نشنمہ پاتی ہیں اور زندگی میں در حیقت لطف کسی سے پیدا ہوتا ہے اور تیسے چیز بیان کی کہ قرابت مندوں کے لئے انفاق کیا جائے یہ در حیقت احسانی کی ایک شاخ ہے اس کا مطلب یہ ہے صرف وہ اس بات کے حق دار نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ عدل انصاف کا ہی رویہ اختیار کیا جائے بلکہ اس کے بھی حق دار ہیں کہ لوگ اپنے مال پر ان کا حق تسلیم کریں کہ میرے مال پر ان کا بھی حق ہے انہیں کسی حال میں بھوکا ننگا نہ چھوڑیں اور اپنے بال بچوں کے ساتھ ان کی ضرورتیں بھی جس تک ممکن ہو فراغ دلی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے مقابلے مال عطبہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین چیزوں سے منع کیا ایک فہاشی یعنی اس سے مراد تو وہ برائیاں ہیں جو کہ جنسی برائیاں کہلاتی ہیں یعنی جیسے کہ زنا اغلام یا اسی طرح کے متعلقات جتنی بھی برائیاں ہیں جو کہ انسان کو جنسی بیرارہوی کے طرف لے کے جاتی ہیں وہ درعیقت فہاشی کہلاتی ہیں اور دوسری چیز بیان کی منکر یہ اصل میں معروف کی ضد ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر وہ جانی پہشانی برائیاں ہیں جس کے برائی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں کسی دلیل کے ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ برائی ہے تو لہذا اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور اس کے بعد پھر تیسری چیز بغی ہے اس کے معنی مطلب ہے کہ سرکشی اور تعدی حد سے بڑھ جانا یعنی آدمی اپنی قوت زور اور طاقت کا ناجائز وعدہ اٹھانے کے کوشش کرے اور حد سے تجاوز کر جائے اور دوسروں کے حقوق پر خواب حقوق اللہ تعالیٰ ہی کے ہوں یا مخلوق کے ہوں اس پر درست درازی کرنے کی کوشش کرے درائیت یہ بغاوت ہے بغی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا اس میں درائیت حکم دیا کہ ان اللہ یعمرکم بالعدل والعنسان وعیتائے جو القربہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا کرابتداروں کو ادا کرنے کا وینہان الفہشائی والمنکر والبغی اور تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے اس کے اندر فہاشی سے منکر سے اور بغی سے تعدی سے یعیدو کم لعلکم تذکرون والا تعالیٰ تمہیں واس کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو یاد دہانی حاصل کرو اور مزید بنا وعوفو بے اہد اللہ اذا آہدتم اور تم بھی معلوم ہوتا ہے یہاں پر اہلے کتاب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے اہد کو پورا کرو جب تم ان سے اہد کو باند چکے ہو یعنی اس اہد کو کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شریعت کی پابندی اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے نبی امی کی تائد اور نصرت کا جو ہے بنی اسرائیل سے لیا تھا جس کا تذکرہ ہم سورہ عراف میں پڑ چکے اس اہد کا در حرکت یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے اور تورات کو جو ہے اہد نامہ کہا بھی اسی نہیں جاتا ہے اس کے اندر در حرکت اسی طرح کے اہد کا بیان ہے وَلَا تَنْقُذُ الْعَيْمَانَ بَعْدَ تَوْتِدِهَا اور اپنی قسمیں ان کو پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَا عَلَيْكُمْ كَفِيلَا جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفَلُونَ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاَسْتَغْفِرِ لَا عَلِي وَلَكُمْ وَلِسَاعِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ